بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حیدر مصطفیٰ اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوشی امدید کہتا ہوں دوستو اگر آپ کو بھی نو ہزار روپا کی قسط لینے میں کوئی دشواری آ رہی ہے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ فل اور اہم ثابت ہوگی کیونکہ آج کس ویڈیو میں آپ کی آسانی کے لئے حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے دو تین ایسے طریقہ کار شیئر کیے جائیں گے جن کی مدد سے آپ آسانی سے اپنی قسط کو حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے اپنی پیمنٹ کی ادائیگی کے حوالے سے نو ہزار لینے کے حوالے سے تمام تار معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہر صوبے کے لئے ایک نیا اور الگ طریقہ کار بتایا گیا ہے اور اب اگر آپ نو ہزار روپا کی قسط لینا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ یہ قسط کہاں سے لیں گے آپ کے قریب بھی کیم سائٹ کہاں پر ہیں تو یہ تمام تار معلومات آپ گھر بیٹھے اپنی آسانی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں تو آئیے ان تمام اپ ڈیٹس کی مکمل تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے ہماری حاصلہ فضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیوز بنانے کے لئے اور بھی پرجوش ہو جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اچھا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 9000 روپے کی قسط کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور ابھی تک جن جن لوگوں نے قسط لے لی ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہے ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کے کمنٹس سے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے تو اب کفالت قسط اور تعلیمی وضائف کی قسط کا آغاز تو ہو چکا ہے لیکن کچھ لوگوں کے کونٹس میں ابھی تک یہ قسط نہیں آ پائیں یا ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا قریبی سینٹر کون سا ہے وہ کہاں سے جا کر اپنی قسط کو حاصل کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پیدا چل رہا کہ ان کی پیمنٹ آئی ہے یا ابھی تک یہ نہیں آئی تو اس لئے حکومت کی جانب سے ایک ایسی سہولت دی جا رہی ہے جس کی مدد سے آپ پتا کروا سکتے ہیں کوئی بھی مدد لے سکتے ہیں ان گورنمنٹ سے یعنی آپ پتا کروا سکتے ہیں کہ آپ کا قریبی سینٹر کون سا ہے آپ کے پیسے آگئی ہیں یا نہیں آئے آپ کے پیسے کتنے آئے ہیں آپ کی دونوں رقمیں آگئی ہیں یعنی بچوں کے تعلیمی وضائف کی بھی قسط آگئی ہے یا آپ کی اکیلی قسط آئی ہے آپ ایسے تمام سوالات ان سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے سوالات کا جواب بھی ضرور دیں گے دوستو صوبہ پنجاب کے لئے جو نمبر دیا گیا ہے وہ یہ ہے اس سے آپ آسانی سے اپنی جو اس سے پر کول کر کے آپ آسانی سے اپنی معلومات لے سکتے ہیں یعنی آپ ان کو بتائیں گے میرا شناتی کا ڈی اے ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا قریبی سینٹر جو ہے وہ یہاں پر ہے آپ کوئی کہ اتنے پیسے آگئے ہیں یا آپ کے ابھی تک پیسے نہیں آئے آپ جو بھی پوچھنا ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے دوستو یہ گورنمنٹ نے افیشل نمبر جاری کی ہے دن پر آپ کول کر کے ان سے تمام تفصیل سے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں کیسے کیسے اپنے پیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اب باری آجاتی ہے صوبہ سندھ کی صوبہ سندھ کے لئے جو نمبر دیا گیا ہے وہ یہ ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس پر کول کر کے آپ آسانی سے تمام سوالات پوچھ سکتے ہیں یعنی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا قریبی سینڈر کہاں پر بنایا ہے ہمارے پیسے آگئے ہیں یا نہیں ہمارے کیا کیا آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ آپ بتائیں آپ کے سوالات کا ضرور جواب دیا جائے گا اس کے بعد صوبہ بلوچستان کی طرف آ جاتے ہیں صوبہ بلوچستان کے لئے جو نمبر دیا گیا ہے وہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں باقی نمبر کی طرح آپ اس پر بھی کال کر کے آسانی سے تمام تفصیل کے ساتھ سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اور اب صوبہ خیبر پختون خواہ آزاد جمع کشمیر اور گلگت بلوچستان کے لئے جو نمبر دیا گیا ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمبر پر آپ کال کر کے آسانی سے کوئی بھی ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری پیمنٹ کب بائے گی یا ہمارا سینٹر کہاں پر بنا ہے ایسے ایسے سوالات تو آپ کو سوالات کا ضرور جواب دیں گے کیونکہ یہ گورنمنٹ کے افیشل نمبر ہیں تو ہمارا کام آپ کو انفرمیشن دینا ہوتا ہے آپ جتنے بھی اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے کمنٹ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو کسی بھی پروگرام کے مطلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس لازمی کریں آپ کے کمنٹ کا ضرور جواب بھی دیا جائے گا تو آپ ویڈیو کا اشتتام ہوا چاہتا ہے پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ خدا حافظ